کہ نان فنکشنل ہونے کی وجہ سے سترہ ہزار ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت ان کی اپلیکیشنز پی ایم سی کے دروازے کے باہر امبار لگے پڑے ہیں جس پہ فیصلہ ہونا ضروری ہے اور اگر اس کو فردر ڈلیئے کیا گیا تو ہمارے ہزاروں ڈاکٹرز جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں ان کے جو سیٹیفکیٹس ہیں جو حکومت ان کو انڈورس کرتی ہے اس کی عدم دستیابی سے ان کی جابز جو ہیں وہ ایڈ سٹیک لگنے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرائیوٹ میڈیکل کالیجیز ہیں ان کے ساتھ جوڑی ری فارمز جو ہیں وہ بھی سٹیٹس کو کا شکار ہے لہذا سینڈ میں چونکہ ہماری اکثریت نہیں ہے تو یہ بل جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی اسی روایتی بے ہسی کی وجہ سے التوا کا شکار ہے تو پرویز ہٹک صاحب اسد عمر صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے یہ رابطہ کر کے فیل فور اس قانون سازی کو یقینی بنائے تاکہ ہیلتھ کے شعبے کے ساتھ جڑا یہ جو ریگولیٹر ہے یہ اپنا آئینی کردار ادا کرے اور ان تمام میڈیکل پروفیشن سے جڑے جو ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ ایجنڈا نمبر تھری میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے کیابنٹ کو بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ کیابنٹ کے سامنے جو چار کیسز اس سے پہلے تھے ایک اور کیس جو گلگت کے اندر سامنے آیا ہے تو اب تک پاکستان میں کرونا وائرس کے شکار افراد جو ہیں ان کی تعداد پانچ ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین ایران سے آنے والے جو ہمارے مختلف ایسی افراد جو کچھ عرصہ چائنہ میں اور ایران میں گزار کے آئے ہیں ان کی کارنٹائن میئرز سکریننگ اور اوورال ان کی اس وائرس کو پھیلنے کے حوالے سے جو حکومتی ترجیحات ہیں وہ منسٹر ہیلتھ نے کیابنٹ کو ڈیٹیل سے شیئر کی اس وقت کیابنٹ نے جو منسٹری ہیلتھ کی پرپوزل تھی کہ وہ اس حوالے سے کچھ اکپمنٹ خریدنا چاہتے ہیں کچھ پریونٹیو میئرز لینا چاہتے ہیں جس میں بجٹ انوالو ہے تو کیابنٹ نے سوبوں کے ساتھ مل کے اس اویرنیس اور پریونٹیو کمپین کو سٹینثن کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور جو سمری تھی ہیلتھ منسٹری کی کہ امرجنسی ڈیکلیئر کی جائے ہیلتھ امرجنسی ملک میں اس کو مصرد کیا اور اس بات کا عظم دورایا کہ پرہیز اور اتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے اور ملک کے اندر تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے وہاں سکریننگ کے عمل کو افیکٹیو کیا جائے مصر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے ظاہرین ہیں یا چائنہ سے آنے والے ہمارے مسافر حضرات ہیں ان کو ڈیٹا بینک کے ذریعے ایک کڑی نگرانی کا اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک محصر حکمت عملی ترتیب دی جائے اور نائی ایچ کے اندر جو ہونے والی اس دن کی ورکشاب کی ریکمینڈیشنز دی وہ کیابنٹ کے سامنے رکھی گئیں اور کیابنٹ نے اس فریم ورک کو اپروف کیا جو کیابنٹ میں ایجنڈا نمبر پانچ تھا کہ وہ سندھ کے تین ہاسپٹل اور پنجاب کا ایک ہاسپٹل جو سپریم کورٹ کے فیسے کی روشنی میں وفاقی حکومت کو ہینڈ آور ہونا تھا کیابنٹ نے تفصیل سے اس پر بات کی اور پرائم منسٹرہ پاکستان نے یہ تین سندھ کے ہاسپٹل اور ایک پنجاب کے ہاسپٹل کو ان سبائی حکومتوں کے انتظام میں امور ان کے پاس رکھنے کے لیے دوبارہ سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایات دی اور مطلقہ منسٹری کو بتایا کہ صوبے اس حوالے سے ایک پراپر این ایف سی اوارڈ کے ذریعے بجٹ لے رہے ہیں تو لہٰذا وہ اپنے بجٹ سے ان ہاسپٹل کی دیکھ بال کریں اور وفاق ان صوبوں کے ہاسپٹل کو اپنے ساتھ لے کے اس طرح بہتر انداز سے انتظامی امور نہیں چلا سکتا ایجنڈا نمبر سکس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سلانہ رپورٹ ہے 2018 وہ قومی اسیملی میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ایجنڈا نمبر سیون جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ آپ بھی سننا چاہتے ہیں اور قوم جاننا بھی چاہتی ہے کہ اویکیوی ٹرسٹ بورڈ جو ہے یعنی متروکہ وقف املاک کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو واگزار کرایا جائے اس قبضہ مافیا سے اور اس کا بہتر استعمال پبلک انٹرسٹ میں یقینی بنایا جائے تو پرائم منسٹر نے منسٹری ریلیجیس افیرز کو ایک کمپریہنسی بزنس روڈ میپ کے ساتھ دوبارہ سے اس پلان کو کیابنٹ کے سامنے لانے کی ہدایات دی ایجنڈا نمبر ایٹ میں جو کیابنٹ کمیٹی ہے اس کے پچیس فیبری کے اجلاس میں جو فیسے کیا گیا ان کی توسیق کی گئی ایجنڈا نمبر نائن میں اسلم حناس کو چیرمن پی آئی اے بورڈ تائنات کرنے کی منظوری دی گئی اور ایجنڈا نمبر دس جو ہے وہ منسٹری کامرس کی طرف سے پیرہ زائلین کی بھارت سے درامت کی ایک سمری لائی گئی تھی جو مجودہ دلی کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے نائنصافی اور استحصال ہے اس کی بنیاد پہ کیابنٹ نے اور خصوصاً وزیراعظم نے اس سمری کو مسرد کیا اور بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کو خارج الامکان قرار دیتے ہوئے یہ کشمیریوں اور ان مسلمانوں کے زخموں پہ نمک پاشی کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کو مسرد کر دیا ایجنڈا نمبر گیارہ میں کامرس منسٹری نے سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن کے عدے کے لیے ایڈیشنل چارج سیکٹری تارک خدا کو جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ان کو ایک ایڈیشنل چارج دینے کی آج سمری آئی تھی تو ان کو خدا صاحب کو یعنی تارک خدا صاحب کو مستقل چیئرمن سٹریٹ لائف انشورنس کارپریشن تائنات کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے وار فوٹنگ پہ کیونکہ یہ بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ایک ارب ڈالر کی یہ کارپریشن ہے لیکن کئی سالوں سے اڈہاک اور ایڈیشنل چارج پہ چل رہی ہے وزیراعظم نے ایک دفعہ پھر اپنے تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کارپریشن میں کمپیٹنڈ پوفیشنل ایکسپرٹ کالیفائیڈ ایسا شخص جو اس کی ورث کو ایک ارب سے پانچ ارب تک لے جا سکے اس کی مستقل بنیادوں پہ تائناتی کے لیے ہدایات دیں لیکن فیلحال ایڈیشنل سیکٹری تارک ہدا کو چیرمین سٹیٹ لائف انشورس کارپریشن تائنات کیا گیا ہے ایجنڈا نمبر بارہ جو ایڈیشنل ایجنڈا تھا اس میں عبدالزاہر خان اور جوید اختر کی بطورے میمبر وارٹر اور میمبر پاور منظوری دی گئی یہ منسٹر وارٹر کی طرف سے ان